سلام علیکم میرے عزیز دوست و قبر اور کنہ سے جڑے ایک بوڑی عورت اور ایک آدمی کا قصہ ایک گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی وہ پابندی سے پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی اور محلے والے کو دین کی باتیں بتایا کرتی تھی ایک دن وہ رات کو قبرستان کے قریب سے گزری تو اس نے قبرستان کی نگرانی کرنے والے آدمی کو دیکھا کہ وہ کسی مردے کا کفن چورا کر لا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو یہ آدمی میرا کفن بھی چورا لے گا یہ سوچ کر وہ اپنے گھر گئی اور اگلے دن پانچ روپے لے کر واپس اسی جگہ لوٹی اس نے قبرستان کی نگرانی کرنے والے آدمی کو پانچ روپے دیتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو یہ روپے رکھ لو اور میرے مرنے کے بعد میرا کفن مت چورانا یہ سن کر وہ آدمی چوک گیا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ اس کا پردہ فاش ہو گیا عورت نے کہا تم اتمنان رکھو میں اس بارے میں کسی سے نہیں کہوں گی کیونکہ کسی کا عیب چھپانا بھی ایک عبادت ہے یہ سن کر اس آدمی کو بڑا افسوس ہوا اس نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ وہ اب کسی کا کفن نہیں چورائے گا اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ اپنے وعدوں کا پابند رہا لیکن پھر اس نے کفن چورانے والا پرانا دھندہ شروع کر دیا اس کے کچھ دنوں بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا لوگ جب اس دفن کر کے قبرستان سے چلے گئے تب رات کو وہی قبرستان کی نگرانی کرنے والا آدمی اس عورت کی قبر کی اور آیا اور آ کر سوچنے لگا کہ اس عورت کا کفن نکالوں یا نہ نکالوں سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا میں کروں یا نہ کروں آخر کار اس آدمی کو اس کی لالچ نے پھر مجبور کر دیا اور وہ اس عورت کا کفن چرانے کے لیے قبر کی اور قریب پہنچا اس نے اسی وقت اس عورت کی قبر کھو دی قبر کھو دنے کے بعد جیسے ہی اس عورت کی لاش نظر آئی تو وہے ڈر کے مارے کاب گیا اس نے دیکھا کہ اس عورت کے سینے پر ایک کالا خطرناک سا بیٹھا ہوا ہے اس کی گھبراہت دیکھ کر وہے ایک آواز آئی اے انسان تونے وعدے کے باوجود پھر ایسی حرکت کی ایک ساپ دیکھ کر تو ڈر گیا کیا تجھے معلوم ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ ساپ میرے سینے پر کیوں بیٹھا ہے سن ایک بار میں نے اپنے داد صاف کرنے کے لیے بینہ پوچھے اپنی پڑوسی کے گھر پر لگے ایک پیٹ سے ایک چھوٹی لکڑی توڑ دی تھی زندگی میں کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے لیکن آج اسے چوری کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے ذرا تم سوچو تم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی چوریاں کی ہیں تمہارا کیا حال ہوگا اتنا سنتے ہی اس نے اس عورت کی قبر بند کر دی اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اس نے توبہ کر لیا یہ تو بہت اچھی بات ہے آج ہم بھی کچھ چیزوں کو معمولی گناہ سمجھ کر اسے کر لیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کچھ گلت کیا ہے آج کا مسلمان گیبت کر رہا ہے بے وجہ نماز چھوڑ رہا ہے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے دین کی باتیں کم فلمیں گانوں کی باتیں زیادہ کر رہا ہے آج کی پیڑی یہ سوچتی ہے کہ گناہ کر لیتے ہیں جب حساب ہوگا تب دیکھا جائے گا اور اسے مزاک میں لے لیتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے آپ لوگ ایسا مت کریے گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے آج ہمیں بڑوں سے بڑا گناہ کرنے پر ردی بھر بھی افسوس نہیں ہوتا تو پھر قبر میں ہمارا کیا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے بیرہر اللہ سے ہر وقت اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگو اور کوئی بھی گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کرنے سے بچو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور مجھے کس طرح کی اسلامیتیوں پر ویڈیو ڈالنی چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم میرے